دیو اٹنی ایک ادشی چوبیس ایک ادشیوں میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے مہتبون ایک ادشیوں میں سے ایک کیوں ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ادشی کے کچھ ایسے رہیسیوں کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے بھگوان وشنو کو ہر سال چار مہنے پاتال لوک میں کیوں رہنا پڑتا ہے؟ اس دن آپ کی کونسی ایک گلتی سے لکشمی جی رسٹ ہو سکتی ہے؟ ایک ادشی کے دن چاول کھانا ماس اور رکھ کے سیون کے سمان کیوں مانا جاتا ہے؟ دیو اٹنی ایک ادشی کے دن بھگوان وشنو کے کن منطروں کا برباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بھگوان وشنو بہت جلدی پرسند ہوتے ہیں دیو اٹنی ایک ادشی کا ہندو دھرم میں بہت دھارمک اور ادھیارتمک مہتب ہے اس دن کو ساسٹروں میں سب سے شب دن مانا جاتا ہے اس سال دیو اٹنی ایک ادشی کا ورد 23 نومبر کو رکھا جائے گا یہاں دن پوری طرح سے بھگوان وشنو کی پوجہ کے لئے سمرپت ہے دھارمک مانتاؤں کے انصار ایک ادشی کا ورد رکھنے سے بھگوان وشنو کی وشش کرپا پرابت ہوتی ہے اور مرچو کے پسچات موکش کی پرابتی ہوتی ہے دیو اٹنی ایک ادشی کے دن بھگوان وشنو چار ماہ کی یوگ ندرہ سے باہر آتے ہیں اس کے بعد بھی پھر سے سریسٹی کا سنچالن اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں بدبہ قرآن میں بتایا گیا ہے ایک سمیں اصور راج بلی ایک یگ کا آیوجن کر رہا تھا اس یگ میں بھگوان وشنو اپنے وامن اوتار میں پہنچے اصوروں کا راجہ بلی بہت دانپریے اور وچن کا سچا ویکتی تھا جب وامن بنے بھگوان وشنو نے راجہ بلی سے چار پگ میں سب کچھ لے لیا تب راجہ بلی نے بھگوان سے کہا پربو سب کچھ میں نے آپ کو ہی سوپ دیا ہے اب آپ مجھ پر گرپہ کھیجئے بھگوان نے راجہ بلی کی دان چھیلتا اور بھکتی کو دیکھتے ہوئے اس سے وردان مانگنے کو کہا راجہ بلی نے کہا پربو آپ میرے ساتھ پاتال لوک میں نواز کریں یہی میری اچھا ہے بھگوان بھک کی ونتی کو ٹال نہیں پائے اور وہ راجہ بلی کے ساتھ پاتال لوک میں نواز کرنے لگی ایسے میں دیوی لکشمی پریشان ہو گئی بھگوان وشنو کو وچن سے مک کرانے کے لئے انہوں نے راجہ بلی کو اپنا بھائی بنا دیا اور بدلے میں بلی نے بھگوان وشنو کو پاتال لوگ میں رہنے کی ویوستہ سے مک کر دیا جاتے سمیں بھگوان وشنو نے راجہ بلی کو وردان دیا کہ وہ ہر سال آشار سکل ایک ادشی سے کارتک سکل دیپربودنی ایک ادشی تک پاتال میں ہی رہیں گے اس سمیں کو چطر ماس کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے راجہ بلی کو دیئے گئے وچن کے انسار بھگوان وشنو دیو شینی ایک ادشی سے لے کر دیو اٹھنی ایک ادشی تک پاتال لوگ میں ہی رہتے ہیں اور دیو اٹھنی ایک ادشی کو بھگوان پاتال لوگ چھوڑ کر واپس اپنے ویکون دھام کو پھا جاتے ہیں دیو اٹھنی ایک ادشی کے دن چطر ماس کا سماپن ہو جاتا ہے اس دن سے ویوہ مونڈن سگائی گرے پرویش جیسے صبح کاریوں کے لئے شب مہورت دیکھنے کا پرارم ہو جاتا ہے اس لئے یہ سب سے مہتمون ایک ادشیوں میں سے ایک ہے ہندو مانیتاؤں کے انسار ایک ادشی کے دن تلسی کے پتے نہ توڑنے کے سلا دی جاتی ہے کیونکہ تلسی کو ہندو دھرم میں ایک بہت پویتر پوندہ مانے جاتا ہے اور اسے دیوی لکشمی کے روپ میں بھی پوجا جاتا ہے ایک ادشی کے دن تلسی کے پتے توڑنا تلسی ماتا اور دیوی لکشمی کا اپمان مانا چاہتا ہے اگر کسی نے بھی اس دن ایسا کیا تو ماں لکشمی رشت ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں دردرتہ آتی ہے ایک ادشی کے دن بھگوان وشنو کی پوجا کرنے کے لئے تلسی کے پتے ایک دن پہلے ہی توڑ لیے جاتے ہیں ایک ادشی کے دن چامل کا سیون ورجت مانا جاتا ہے پورانے کتھاؤں کے انسار ماں بھگوطی کے کروت سے بچنے کے لئے مہرچی میدھا نے اپنے شریر کا تیاق کر دیا تھا اور ان کے شریر کے انس دھرتی میں سما گئے تھے جیس دن انہوں نے شریر کا تیاق کیا وہ دن ایک ادشی کا تھا کہا جاتا ہے مہرچی میدھا نے دھرتی پر چامل اور جوہ کے روپ میں جنب لیا یہی وجہ ہے چامل اور جوہ کو جیب مانا جاتا ہے اس لئے ایک ادشی کے دن چامل نہیں کھایا جاتا مانیتا ہے کہ ایک ادشی کے دن چامل کھانا میرچی میدھا کے ماس اور رکھ کے سیون کے سمان مانا جاتا ہے وہیں ایک آدیسی کے دن چاول نہ کھانے کا ایک ویگیانک کارن بھی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ چاول میں جل کی مہترہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہیں جل میں چندرمہ کا پرکب بہت زیادہ پڑتا ہے اور چندرمہ من کا ایک کارک گرہ ہے چاول کو کھانے سے شریعت میں جل کی مہترہ بڑھ جاتی ہے اس سے من وچلی اور چنچل ہونے لگتا ہے من میں چنچلتا ہونے کی وجہ سے رت کے نیموں کا پالن نہیں ہو پاتا یہی وجہ ہے کہ ایک آدیسی کے دن چاول سے بنی چیزوں کو کھانے سے پرہیج کیا جاتا ہے دیوشینی ایک آدیسی اپار صدی دائیگ گھروں سے بھری ہوئی ہے اس ایک آدیسی کے دن کچھ منتروں کے جاب سے بھگوان وشنو سیکر پرسند ہو جاتے ہیں اور اپنی کرپا بڑھ سانے لگتے ہیں دیوشینی ایک آدیسی کے دن وشنو بھگوان کے ان منتروں کا پرباو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو لوگ ان منتروں کا جاب کرتے ہیں ان کے پریوار میں خوشالی آتی ہے اور گھر کے سدسیوں کے بیچ پریم بھاونہ بنی رہتی ہے ان منتروں کے جاب سے لکشمی ماتا پرسند ہوتی ہیں اور ستھائی روپ سے گھر میں نیواز کرتی ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور پتائیے اور اگر آپ بھی بھگوان وشنو کی پوجا کرتے ہیں تو کمنٹ میں اوم نمو بھگواتے وازو دیوائے لکھنا نہ بھولیں آپ چاہیں تو ہرے کرشنا بھی لکھ سکتے ہیں